تو یہاں پہ ملاکو کو جو ہے نا سوکس گفٹ ملی ہیں ملاکو کی دادی نے کہا ہے کہ ملاکو کو جلدی سوکس پینو اس کو تھنڈ لگ جائے گی تو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اور ابھی ہم جانے لوگے ہیں حرم پاک حرم پاک کے لیے ہم لوگ لیڈی ہو گئے ہیں تو یہ آگے ہیں ہماری بسے ہوتا نہیں ہے بسوں میں جاتا ہاتھ لے لیا ہے کیے بل دونوں لیا ہے ہم 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 runter م م ہ ماشاءاللہ دیکھیں مچھے خیر رہے ہیں فبکلوں کے ساتھ تو میں نے اپنا کل والا بھرکہ پہن لیا ہے جو ہم نے کر لیا ہے اور ہزبین بھی ساتھ ہے یہاں کل کے لئے ساتھ میں راستے میں بڑے گا یہاں کل والا بھرکہ پہتے ہیں کے لئے ہر چھوڑا ہے یا خواهر ٹھیک ہ positivo ہے ٹھیک ہاں ہوئے کریں اگل گفت کریں یہاں پہ وچاری وہ باہر کہیں بیٹھنے نہیں جائے رہے اور وہ ہے مازور ان کے بیٹے ان کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں پتہ نہیں اب یہ اتنا آگے ان کو لے کے جارہے ہیں کیسے بیچاری واپس آئیں گی تو ابھی الحمدللہ سے میں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے نماز ادا کرنے کے بعد جینا کھانا کھائے پہلے ہزمن کے ساتھ پھر نماز پڑھی ہے اس اثر کی اب نماز کے بعد اب میں اپنا وضو فریش کروں گے اور وضو فریش کرنے کے بعد نہ اندر چلی جاؤں گی ہرم کے اندر پھر مغرب اور عشاء بہیں پہ پڑھیں گے آج آگئی ہے چلے ٹھیک ہے آج دیکھ اور آگ کی گر گئی ہے اللہ ہرم پاک میں نے یہ زیادہ آج میں جانگے لگی ہوں بکیا امی کی طرف سبحان اللہ یہاں تک میں پہنچ گئے ہوں سال پہلے جب ہم لوگ یہاں پہ رہتے تھے تو پیچھے اس سیڈ سے جا کے نا اوپر جنت البکیا کی جالیوں کے برابر ہوتا تھا کہ ہم قبرستان میں دیکھ سکتے تھے اندر لیکن اب کے لئے کہ وہاں پہ کچھ کام چل گئے وہ جانے ہی نہیں دے رہے اس سائیڈ پہ یہ سامنے دیکھیں بانڈری لگی ہوئی ہے تو بس میری کس میں ہزبن پہ میں نے بولا ہے کہ آپ اندر جائیں اور اندر سے زیارت کر کے آئیں یہاں پہ ایک بار پھر میں سب کے لئے دعا کرنا چاہوں گی اور سپیشل دعا فروز آسسٹا کے لئے بھی کرنا چاہوں گی وہ جنت سے جات سے حتیاب ہو جائیں اور جنتی سے یہاں پر آجیں اور اللہ پاک آپ سب کی دعا کریں یہ اوپر سے جو سیریاں اتر کے آ رہے ہیں یہ سب لوگ جنت البکیہ سے ہو کے آ رہے ہیں یہاں سے جنٹس جاتے ہیں یہاں سے سب زیارت کر کے آ رہے ہیں تو بس ہزبنڈ کا نصیب ان کو اگر ابھی ٹائم مل جاتا ہے تو ہزبنڈ آن کو بلا رہی تھی کہ آج ہے اور انہوں نے جوانا یہ کلوز کر دیا دور ہی کلوز کر رہے ہوں یہ اندر سے پولیس والا کلوز چل گیا دور کلوز کر دیا اب ان کو کال کرتی ہوں کہ نہ آئے وہ اور ماشاءاللہ جنت البکیہ کا دروازہ پھر سے کھلا ہوا ہے لیکن ابھی جنازہ ہوا ہے تو وہ ہی گئے ہوں گے جن کے جن کا جنازہ ہوگا تو صرف وہ ہی لوگ گئے ہوں گے اور لوگوں کو نہیں جانے دیا ہوگا یہ لیکن اوپر بھی لوگ نظر آئے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جنت البکی میں ہیں ہی 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 میں جب بھی آتی ہوں کہ ان سے ملنے ضرور جاتی ہوں جن سے ملنے بھا بھی گئی تھی اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کی نانی ابھی زندہ ہے تو وہ میری نانی ہوئی ان سے ملنے ضرور جاتی ہوں اور میں ان کے لیے بھی گفٹ لائی ہوں وہ بھی ان کو دینے جاؤں گی تو پہنچ گئے ہیں ہم بیلڈنگ پہ اور اب لڑائی ہوگی لیفٹ پہ اب لیفٹ پہ ٹائم لگے گا میں تو ادھر پہ آج جاتے ہیں آج ہمارے ساتھ بہت بڑا سین ہوا ہے آج ہم نے سوچا ہے باہر جائیں گے اور باہر سے لیں گے بروسٹ یعنی کہ البیک لیں گے لیکن ہم نے جانا تھا بھائی کے ساتھ بھائی کو کوئی کام آ گیا تو وہ نہیں آ سکے پھر ہم ہم نے کہا چلو سو جاتے ہیں لیکن سوتے سوتے پھر نہیں دینی آئے پھر ابھی ہم لوگ گئے ہیں اور ابھی رات میں ہم لوگ ریسٹورنٹ سے یہ لے کے آئے ہیں پاکستان میں ہوتے نا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا یہاں پہ پوری رات ریسٹورنٹ کھلے رہتے ہیں اور ہمارے نصیب میں کیسے تھے کہ ہم اتنے دور گئے ہیں اور یہ لے کر آئے ہیں تیس بھی مزے کا نا تو الحمدللہ سے ابھی ہم نے کھانا کھا لیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اصل میں یہاں سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہے مطبق مطبق ہم سوچ کر گئے تھے کہ ہمیں جو ہے نا وہاں سے مطبق ملیں گے تو ہم یہاں سے کافی دن سے مطلب یہ ریسٹورنٹ دیکھ رہے تھے ہماری ہوتیل کے نصیب ہے ہم نے سوچا چلو اس کو ویزٹ کریں گے بس یہ ایک ہی ریسٹورنٹ ہے ادھر جو ہوتیل کے نصیب پڑتی ہے ہم نے سوچا کبھی اس کو ویزٹ کریں گے اور مطبق کھائیں گے پھر آج جیسے ہمیں ایسے سین بن گیا کہ بھئی کھانے کی پرابلم ہو رہی تھی ویسے ہوتیل میں یہ جو ہوتیل ہے اس میں بھی بوفے ہے اس کے بوفے سے بھی ہم کھاتے ہیں لیکن آج ہمارا موڈ نہیں تھا کہ ہم نے بوفے سے نہیں کھانا آج ہم کہیں باہر سے لے کے کھائیں گے ہم نے پہلے بھی سائٹ کیا ہوا تھا تو جب ہمارے ساتھ یہ سب ہوا ہے کہ پلان کینسل ہو گئے اس کے بعد وہ پھر ہزبنڈ نے پہلے تو ہزبنڈ سو گئے میں نے نماز پڑھی ہے میں نے سب کپڑے مگرہ سمیٹ کے رکھے تو جس ٹائم ہم لوگ سونے لگیا پھر ہزبنڈ کہتے ہیں بھوک لگیا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کو بھوک لگیا تو کچھ آرڈر کرتے ہیں میری فرینڈ سے پوچھا کہ یہاں پہ آرڈر کرنے کا سسٹم کیا ہے تو انہوں نے ایک دو ایپس بتائی ہم نے وہ ایپس ڈاؤنلوڈ کی لیکن ہمیں اس کا چلانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں آرہا تھا اس میں ٹوٹا ہی عربی میں لکھا ہوا تھا ہم نے کہا چلو بس چھوڑیں اس کو پھر ہزبنڈے کا وہیں جاتے ہیں اور وہاں سے مطبق لے کے آتے ہیں ہم مطبق لینے کے وہاں پر ہمیں مندی ملی لیکن سبحان اللہ ہمارے نصیب میں یہ ہی تھی اور اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نا جو چیز ہم نے کہتے ہیں نا دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام الحمدلی سے ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ ابھی ریڈی ہو گئے ہیں جانے کے لئے لیکن بس بول ہے اور یہاں پہ دیکھیں مشہل ہے پلسی جو ہے نا اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ ہو رکھی ہے اور جب بھی یہاں پہ آئیں اتنی زیادہ خوشبو آتی ہے نا بہت زیادہ خوشبو آتی ہے تو آج ہم کبوتروں کو دانہ بھی ڈالیں گے تو آج جب نے کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی مجھے آپ سب کی دعائیں پھر سے یاد آ رہی تھی کیونکہ کہتے ہیں جب آپ صدقہ کریں یا جب آپ کوئی اچھا کام کریں اس ٹائم آپ کو دعا کرنی چاہیے اللہ پاک آپ کی دعا کسی بھی ٹائم قبول کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹائم آپ کا قبولیت کا ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا قبولیت کا ٹائم کونسا ہے اس لئے آج میں نے کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہوئے پھر سے آپ سب کے لئے دعا کیے اور یہاں پر سپیشل دعا کی ہے میں نے ایک سسٹر ہے فروزہ سسٹر ان کا نیم ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ رہی ہیں اللہ پاک ان کو شفاہیاب کرے اور میں نے جب کبوتروں کو دانہ ڈالا ہے تو اس ٹائم میں میں یہی دعا کر رہی تھی انہوں نے آنا ہے ادھر عمرے پہ اور ان کی ٹکٹس لگرہ سب کچھ ہو چکا ہے وہ مجھے بہت یاد آتی ہیں جب میں دعا کرتی ہوں میں تو اللہ پاک ان کو سہتیابی دے اور وہ جلدی سے آسکیں تو یہاں پہ سارا رشت جو انفرانہ ہوتی ہے سیل کرنے والوں کی وجہ سے بھاجیوں کی گزرنے کا راستہ بھی مشکل ہو جاتا ہے لیلو 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 دس لیل دس لیل دس لیل سوژی ایسی بہت یاد آسکار اور ان چمیونت مناسب ہے تو انہوں نے بہت یاد آسکار ہے میں دوسروں نے بھی بہت یاد آسکار سوژی ایسی میں یہاں پہ گاڑیاں چل پڑی ہیں اس لئے حاجیوں کو روک دیا گیا ہے اور یہاں پہ پولیس واراں کھڑا ہوئے جو کہ حاجیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ سیلال رکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہماری پاکستانی بہن جوہنا حدیعہ دے رہے ہیں ہماری پاکستانی بہن جوہنا یہاں پہ حدیعہ دے رہے ہیں جزاکرلہ سسٹر شکریہ کہاں سے آپ ہم ہیں جانسے چلو ماشاءاللہ اللہ پاک قبول کرے آپ کا یہ حدیعہ دینا ہورت نے میرے ہاتھ سے چھیل لیا ہے کیا نام ہے آپ کا حاب حاب وحاب اچھا تو یہ لو وحاب یہ آپ کے لئے حدیعہ یہ لو ٹھیک ہے کش تو یہ بچہ یہاں پہ بیٹھا ہو رہا ہے میں نے کہا چلو اسی کو دے دیتی ہوں یہاں میرے نصیب میں ہی نہیں ہے وہ اپنی ممہ کو تنگ کر رہا ہے کہ مجھے تصویر دے دیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ حرم کی صفائی ہو رہی ہے دیکھیں اور چوبیس گھنٹے یہاں پہ صفائی کرتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی یہ نا ساکھ سابون ڈال کے یہ پوری ماربن ہو رہا ہے آج جو میرے رات ہے تو آج یہاں پہ جانا سکھیں لگائیں گے میری بات سنیں آپ کسی اور کو بھی دیں آپ کے ساتھ ہے آپ ادھر چلی جائیں ان کو ادھر بیٹھنے دیں ان کو دکھائی نہیں دیتا آپ ان کو ادھر بیٹھنے دیں آگے وہاں پہ جگہ بہت ہے جگہ کی لڑائی نہیں ہے میں یہ کہہ رہی ہوں ان کی وہ جو ہے نا اوپر بیٹھی ہوئی تو ابھی جو ہے نا یہاں پہ صفرے لگنا شروع ہو گئے ہیں آج جمعیرات ہے اور ہر جمعیرات کو جو ہے نا حرم پاک میں صفرے لگتے ہیں یہ دیکھیں پیچھے پوری پروپر جو ہے نا یہاں پہ صفرے بنائی گئی ہیں تو یہاں پہ ابھی سب لائن میں بیٹھے ہیں جب آئیں گی تو یہ سب کیا آگے رکھتی جائیں گی ماشاءاللہ یہ بہت سواب کا کام ہے بہت لوگوں بھی یہاں پہ روزہ بھی ہوتا ہے اور ان کی افتاری بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ بھی دینا شروع کر رہی ہیں ماشاءاللہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ بھی دیکھیں ایسا ریش لگا ہوئے اور یہ ہمارے پاکستانی ہے جہاں ایک ہی نانا لی ہے تو اور جہاں گڑے اللہ مات کرے آئیے دیکھیں اس سائیڈ پہ یہ حال ہے اللہ پاک دینے والوں کا بھی قبول کریں دیکھیں آپ سکون سے بیٹھ جائیں جو آپ کے نصیب کا جو ہلنگر ہے وہ آپ کو سکون سے مل جائے گا جیسے ہم بیٹھے ہیں سفرہ پر ادھر ہی ہم لوگ ویسے بیٹھے ہوئے تو انہوں نے سفرہ لگایا اور یہ دیکھیں یہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ دیکھیں پانی کے لیے اس طرح گاڑی آتی ہے جو کولر خالی ہے اس کو ہٹا کے پھر بھرا ہوا کولر رکھی گئی آگے ہمیں یہاں پہ ایک دہی ہے اور اس کے ساتھ ایک روتی ہے اور اس کے ساتھ یہ وہی دھکا ہے اس کو ڈالتے ہیں دہی میں تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے چوران ہوتا اور یہاں پہ شام ہو گئی تو چھتریاں بھی بند ہو رہی ہیں ابھی مجھے نا اس لئے اثر کے بعد کا ٹائم زیادہ اچھا رکھتا ہے جب چھتریاں بند ہو جاتی ہیں تو حرم پاک کے مینار اچھے سے نظر آتے ہیں سبحان اللہ لیکن یہ بھی حاجیوں کی سہولت کے لیے کہ ان کو دھوپ نہیں لگتے ہیں اور سکون سے بیٹھے رہتے ہیں تو یہ امہ جو ہے نا ماشاءاللہ بنگلہ دیش سے ہیں اور یہ جو ہے نا ساتھ میں پان لائی ہیں جو جو بھی پان کھاتے ہوں گے ان کا پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہے مجھے تو نہیں پتہ میں نے ان کو بس کھا ہے کہ میں لے کے ویڈیو بنا لوں یہ لیں تھنک یو نہیں نہیں میں نے بس ویڈیو بنانے تھی مجھے پتہ بھی نہیں یہ کیا ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ سفائی کا نظام دیکھیں جیسے ہی سپرا لگائیں سپنے کھانا کھایا ہے اس کے پارک پوراں سے یہ ساری سفائی کیا انہوں نے اور ٹوٹل سفائی بھی ہوگی پتہ نہیں چلا کہ یہاں پہ کسی نے کھانا کھایا ہے یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں میں ان کو مل لے رہی ہوں حالانکہ میں ان کے سامنے بیٹھوں یہ سامنے وہاں پہ ہس بینٹ کھڑے ہوئے یہ جو بورڈ لگاؤں ہے اس کے نیچے کہاں گئے کہاں گئے یہ آرہی ہے ابھی بھی ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہاں کو دیکھ رہی ہیں دیکھتے ہیں کتنے دیر یہ نہیں دیکھتے ہیں بس یہ میسج کر رہے ہیں لیکن میں ان کو ریپلائی نہیں کر رہی اچھا ان کو ان کی تصویر بنا کر بھیجتے ہیں دیکھیں گا تصویر دیکھ کے آجیں گے یہ تصویر بھیجیا نا میں نے لائی ابھی دیکھ رہے ہیں ابھی بھی نہیں سمجھے کہ میں اس طرح بہت ہوں ابھی دیکھ رہے ہیں اس طرح اچھا اب ان کی تصویر بنا کر بھیجتے ہوں تو ابھی دیکھ لیا ہے مینا سفار راہ ابھی بہت تو ماشا اللہ ہم پھر وہیں پہنچ گئے جہاں سے بھائی نے ہمیں پہنچ گیا تھا پچھلی بار اور آج بھی ہم نے جانے کی تو یہاں پہ بچے دیکھیں بیٹھے ہوئے اور ان کو کھیل رہے ہیں اور ہمیں پہنچ گئے تو ابھی ہم پہنچ گئے اتنے عرصے پار لگتا ہے ان کے بھی گیسٹ آئے ہوئے ملاکو گردہ تو یہاں پہ ملاکو کو جو ہے نا ساکس گفٹ ملی ہیں ملاکو کی دادی نے کہا ہے کہ ملاکو کو جلدی ساکس پہناؤ اس کو تھنڈ لگ جائے گی کتنا پیار کرتے ہیں سب ہمارے معصوم فرشتے سے ایسے ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہے معصوم فرشتہ لیکن وہ کہہ رہی ہے پہنائیں تو چلو خوش ہو جائیں گے پہناؤ دیں کوئی بات نہیں اور یہاں پہ ہمیں دیا گیا ہے یہ سعودیہ کا جو ہے نا ٹریڈیشنل گاہوہ جیسے ہمارے یہاں پہ جاتے ہیں تو مہمان کو کہتے ہیں پہلے چائے پلاؤ چائے پلاؤ یہاں پر گاہوہ اور خجور دیتے ہیں یہ دیکھو یہ ملاکی اتنی بڑی بڑی ساکس نکالا یہاں پہ دادی نے سب کوئی ساکس دے دی ہیں مون کو بھی ساکس دے دی اور مصطفیٰ کے لیے بھی ہانیا کے لیے بھی ملاکو اتنی بڑی ساکس پہنیا کہاں گئی وہ یہ ملاک کے پاؤں میں رکھتے کہاں ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں تو یہ ہزبنڈ کے لیے بھی گاہوہ دیا اور خجوریں دیا بھابی کو تو ابھی مجھے اور میرے ہزبنڈ کو جو اینا بیٹھا دیا ہے کہ آپ کھانا کھا کے جائیں تو یہاں پہ جو اینا میری جو نانی ہوئی انہوں نے میرے لیے کھانا منگوا ہے کہ کھانا کھا کے جائیں ہزبنڈ بھی ہیں ادھر اور کھانا کھائیں گے پھر جائیں گے ادھر سے ایسے جانے ہی نہیں دے رہے تھے چھوڑ کے بھائی کے گاڑی تو ابھی ہم چلیں گے اندر اپنے ہوتیل پہ چھوڑ کے پھر جائیں گے